عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس لیکچر ٹین کے اندر ہم بہت ہی امپورٹن لانگ قوشن ڈسکس کریں گے اور وہ ہے جی ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائیک سائیڈ ہم نے اس ٹاپک میں سیکھنا ہے کہ ہماری باڈی میں کاربن ڈائیک سائیڈ کو کس طریقے سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے جملہ یہ بتایا گیا ہے کہ کاربن ڈائیک سائیڈ اکسیجن سے دھیر زیادہ سوروبل ہوتی ہے ہماری ٹیشو فلیوڈ کے اندر جس میں مطلب اس طرح ہے کہ ہمارے ٹیشو سے جب کاربن ڈائیک سائیڈ نکلتی ہے تو وہ جو انٹرسٹیش فلیوڈ ہے یا جو ٹیشو فلیوڈ اس میں بڑی جلدی ڈیزولو ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے پلازما کے اندر آ جاتی ہے اب جیسے ہی کاربن ڈائیک سائیڈ بلڈ کے اندر پلازما کے اندر آتی ہے تو چار طریقے سے ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے کچھ جو کاربن ڈائیک سائیڈ ہے تقریباً ٹونٹی پرسنٹ وہ ہمارے ہیموگلوبین کے ساتھ بائنڈ کر کے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جس کو ہم کاربوکسی ہیموگلوبین کہتے ہیں یہ بلکل اسی طریقے سے جیسے اکسیجن جب ہیموگلوبین کے ساتھ بائنڈ کرتی بھی تو اسے ہم نے اکسی ہیموگلوبین بولا تھا تو یہ جو کاربن ڈائیک سائیڈ ہے یہ امینو گروپ آف ہیموگلوبین کے ساتھ بائنڈ کر جاتا ہے اور کاربوکسی ہیموگلوبین بن جاتا ہے مطلب جتنی بھی ہماری باڈی کے اندر کاربن ڈائیک سائیڈ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے اس میں ٹونٹی پرسنٹ جو کاربن ڈائیک سائیڈ ہے وہ کاربوکسی ہیموگلوبین کی شکل میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ کے اوپر لے جائے جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ تین اور بھی طریقے کار ہیں جس کے ذریعے کاربن ڈائیک سائیڈ کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ہمارے پلازما کے اندر کچھ پروٹینز ہوتی ہیں کاربن ڈائیک سائیڈ ان کے ساتھ بھی بائنڈ کر جاتی ہے اور باڈی کے اندر موف کر رہی ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے تقریباً 5% جو کاربن ڈائیک سائیڈ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہماری باڈی کے اندر باقی اگر ہم دیکھیں تو جو تھرڈ طریقے کار ہے وہ سب سے زیادہ موسٹ کومن ہے تقریباً 70% جو کاربن ڈائیک سائیڈ ہے وہ بائی کاربنٹ آئینز کی شکل میں کمبائن ہو کر تو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اب اس میں بہت ہی سیمپل سٹیپ ہیں تین سٹیپ ہم پڑھیں گے ذرا ان کو آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے کہ جیسے ہی کاربن ڈائیک سائیڈ جو ہے وہ ٹیشو فلیوڈ کے اندر انٹر ہوتی ہے اور وہاں سے کیپلریز کے اندر آتی ہے تو وہ وارٹر کے ساتھ جو وہ کمبائن کر جاتی ہے اس وارٹر کے ساتھ کمبائن کرنے کے بعد وہ کاربونک ایسیڈ بنا دیتے ہیں ایچ ٹو سیو تھری اور یہ ایک انزائم کے مدد سے ہوتا ہے جس کو ہم کاربونک این ہائیڈریز کہتے ہیں پھر بعد میں یہ جو کاربونک ایسیڈ ہے یہ سپلٹ ہو جاتا ہے آئونائز ہو جاتا ہے ہائیڈروجن آئین کے اندر اور بائی کاربونٹ آئین کے اندر اور پھر بعد میں اس بائی کاربونٹ آئین کے ساتھ سوڈیم بائنڈ کر جاتا ہے اور یہ اس طریقے سے سوڈیم بائی کاربونٹ بن کے پوری باڈی کے اندر یہ ٹرانسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے اب جیسے ہی یہ بائی کاربونٹ آئینز ہمارے لنگس کی طرف آتے ہیں تو لنگز کے اندر یہ سارا جو پروسس ہوتا ہے یہ ریورس ہو جاتا ہے کیا مطلب سوڈیم بائی کاربونیٹ آئین سے بائی کاربونیٹ بنیں گے وہ بائی کاربونیٹ آئین ہائیڈروجن کے ساتھ بائینڈ کرتے ہیں اور وہ دوبارہ سے کاربونی کیسڈ بن جائیں گے اور کاربونی کیسڈ ٹوٹ کر کاربنڈائیکسائیڈ اور وارٹر بنا دیتا ہے اور وہی کاربنڈائیکسائیڈ ہم ایکزیل کر دیتے ہیں تو جو پہلا سارا پروسس ہم نے پڑھا تھا کاربونی کیسڈ اور کاربونیٹ آئین کا بننا وہ ٹیشو لیول کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے اور یہ جو سارا ریورس پروسس ہے یہ ہم پڑھتے ہیں کہ لنگز کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے اب لنگز کے اندر ان کاربنڈائیکسائیڈ کو الویولر سیکس کے اندر بیج دیا جاتا ہے اور اس کاربنڈائیکسائیڈ کو ہم باہر کی طرف ایکزیل کر دیتے ہیں اور بڑی سمال اماؤنٹ کاربنڈائیکسائیڈ کی جو ہے وہ اسی طریقے سے پٹیشم کے ساتھ بائنڈ کروا کر بھی بیج جاتی ہے جیسے کہ سوڈیم بائی کاربنڈ بنتا ہے اسی طریقے سے پٹیشم بائی کاربنڈ کے ذریعے بھی یہ ٹرانسپور ہوتا ہے لیکن زیادہ تر سوڈیم ہی اویلیبل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بائنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جی چار طریقے کار ہے جس کے ذریعے کاربنڈائیکسائیڈ کی ٹرانسپور ہوتی ہے اب آپ نے شارٹ کسٹن کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ کون سے بلڈ کے اندر کتنی پرسنٹیج یا کتنا لیول ہوتا ہے کاربنڈائیکسائیڈ کا اگر ہم آرٹری سے بلڈ لیں گے تو اس کے اندر 50 ایمل کاربنڈائیکسائیڈ ہوتی ہے پر 100 ایمل اور جیسے یہ آرٹریل بلڈ کسی ٹیشو کے پاس سے گزرتا ہے یا وینز کے اندر آئے گا تو اس کے اندر کاربنڈائیکسائیڈ ایڈ کر دی جاتی ہے اور وہ جو کاربنڈائیکسائیڈ کا لیول ہے وہ 50 سے بڑھ کے 54 ایمل ہو جاتا ہے اگر ہم اوورال ویلیو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بلڈ کے اندر موجود جو 100 ایمل بلڈ ہے وہ تقریبا تقریبا 4 ایمل کاربنڈائیکسائیڈ کو کیا کر رہا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کر رہا ہوتا ہے مطلب ٹیشو سے دوبارہ لنگس کی طرف تاکر اس کو ایکزیل کر دی جائے اب ساتھ میں دو ییلو باکسز ہیں انت کو ذرا ہم نے پڑنا ہے یہ کافی کنسیپچول ہے اور بڑی کلاسز کے اندر جا کر پورے پورے ٹاپک ہے لیکن یہاں پر سیمپل انہوں نے جسٹ دو پوائنٹس کی شکل میں بتایا ہوئے کہ کاربنڈائیکسائیڈ اکسیجن سے دھیر زیادہ ہوتی ہے اس کی مینری دن یہ ہے کہ جب آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نارمل کنڈیشن کے اندر ہے اب بریڈنگ کر رہے ہیں تو اس وقت ہماری باڈی کے اندر کاربنڈائیکسائیڈ کا لیول ہے جو ہماری بریڈنگ کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ یاد رکھنا آپ نے کہ آپ ابھی فیلال بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا برین جو ہے وہ کاربنڈائیکسائیڈ کے لیول کو چیک کرتا ہے اور اس کے مطابق جب وہ آپ کی بریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی کوئی پرسن شاک کی کنڈیشن میں ہوتا ہے یا کسی کو لٹسے کہ کوئی گہرہ کٹ لگ جاتا ہے اور اس کا بلڈ ضائع ہو رہا ہے یا کہیں سے وہ گھر جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اس وقت جو اکسیجن کی کنٹنٹ ہوتا ہے جو اکسیجن کا پارشل پریشر ہوتا ہے وہ برین کو سٹیمولیٹ کرتا ہے بریڈنگ کے لیے تو اب اس کو اس طرح سمرائز کر سکتے ہیں کہ نارمل حالت کے اندر کاربن ڈائک سائٹ کی کنسنٹریشن برین کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے یا بریڈنگ کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی کوئی سٹریس کی کنڈیشن ہوگی شاک کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس وقت اکسیجن کا کنٹنٹ بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے برین کو وہ سارا پروسس کنٹرول کرنے میں اور ایک اور بڑا سمپل سا ییلو باکس ساتھ میں میں نے اٹیچ کیا یہاں پر کہ جو سکوبا ڈائیورز ہوتے ہیں مطلب جو سمندروں کے اندر گوتہ یعنی مطلب کہ گوتہ لگاتے ہیں ان کو ہم سکوبا ڈائیورز کہتے ہیں کہ جیسے وہ سمندر کے اندر جاتے ہیں تو پانی کا جو پریشر ہے وہ ان کی باڈی کو پر لگنا شروع ہو جاتا ہے جس کی ویسے ان کے جو لنگز ہیں وہ پروپر طریقے سے ایکسپینڈ نہیں ہو پاتے تو اس ویسے آپ کو پتا ہوگا سکوبا ڈائیورز نے پیچھے ایک سیلنڈر باندھا ہوتا ہے اور اس سیلنڈر کے اندر پریشرائزڈ ائر ہوتی ہے اور وہ سمندر کے اندر جا کر اس پریشرائزڈ ائر سے سانس لیتے ہیں تاکہ وہ پریشرائزڈ ائر ان کے لنگز کو اچھے طریقے سے ایکسپینڈ کروا سکیں کیونکہ اس پریشرائزڈ ائر کا جو پریشر ہوتا ہے وہ سی لیول یا ائر پریشر سے زیادہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے سکوبا ڈائیورز جو ہیں وہ سمندر کے نیچے سروائب کر پاتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائک سائٹ کو جب ڈسکس کیا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنڈ لانگ قوشن ہے اس سے ریلیڈڈ کوئی بھی آپ کے قوشنز بغیرہ ہوں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا ہم کلاس کے اندر بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں تو میرے طرف سے آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ